بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں ہوں سمرانیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمرانیم پاکستان تو آگ میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے جاری وہ ہے دھبا سٹائل دال تو جلدی سے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک کپ گھی چاہیے اور دو عدد میڈیم پیاس میں نے لیے ایک کپ گھی میں دو عدد میڈیم پیاس ان کو میں نے چاپ کٹنگ کر لیا تھا اب ہم ایک سائٹ پہ آدھا کلو دال لیں گے اور اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھگو دیا تھا اور ادھر سے ہمارا پیاس براؤن ہونے کی طرف جا رہا ہے اب تقریباً براؤن ہونے سے پہلے میں اس میں ایک ٹیبل سپون زیرا ایڈ کروں گی اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے زیرا ساتھ ہی فرائے ہو جائے گا یہ جھٹ پٹ ریسپی ہے آپ جلدی سے نوٹ کر لیں اس کو اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں تقریباً ہمارا پیاس ہو چکا ہے براؤن اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لیسن کا ایڈ کی ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو پھر آپ نے دو ادھر ٹیماتر اس میں ایڈ کرنا ہے چاہے تو چوب کٹنگ کر کے ڈالیں اور چاہے تو اس کا پیوری بنا کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے جی اب ہم ٹیماتر کی پیوری ایڈ کرتے ہیں اس میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ مسالہ آپ کا جلدی سے ریڈی ہو جائے گا تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے دھم پہ لگاؤں گی اور ادھر میں دال کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور جو اس کے اوپر ایکسٹرا جھاگ آئے گی آپ نے ساسد اس جھاگ کو اتارتے جانا ہے تو یہ جی بڑی آسانی سے جھاگ اس کی ریموو ہو جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں دال کی طرف دال کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اور یہ مسالہ بڑے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی سرخ مرچ اور ون ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یا اتنا ہی رہنے دے باقی ریسپی کو آپ اسی طرح فالو کریں اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گا سال اور تقریباً اس میں ہاف ٹیبل سپون جائے گا سوکھا دھنیا اور زیرے کا پاودر اور اب اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی گرم مسالہ اب ان کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ مسالہ یک جان ہو جائے اور یہ بہت ہی اچھا مسالہ اصل بات ساری مسالے کی آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو دم پر لگانا ہے اور اب اس میں میں ثابت ہری مرچے ایڈ کروں گی تو اس کے ساتھ بھی فلیور بہت اچھا تھا اور خوبصورت تو بہت ہی زیادہ لگتی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پر لگایا تھا پھر دیکھیں مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب میں نے جو دال بوائل کی تھی آپ نے اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا اسی میں آپ نے دال کو پکانا ہے تو اب اس کو دم پر لگاتے ہیں اور چلتے ہیں اس کی طریقی طرف جو ہم نے اوپر تڑکا لگانا ہے اس کے لئے تھوڑا سا آپ گھی لیں اگر دیسی گھیئی ہے تو وہ کوشش کر لیں وہ لیں لیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی سرخ مرچ اور دو ہم سرخ مرچ ثابت ایڈ کریں گے دو سے تین اب اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور دال کے اوپر آپ گرمہ گرم اس کو سرف کریں جب سرونگ کا ٹائم ہو تب یہ آپ نے اس کے اوپر سرف کرنا ہے مزے دار دھابہ سٹائل دال تیار ہے